اسلام علیکم سنوڈرنس لیٹس سٹڈی باور چپٹر سیونن آفر چپٹر سکس دہوردو سماری آفر چپٹر سیونن یوں نو کہ ہم نے چپٹر سکس کے آخر میں جو پڑھا تک ہے انگلیش کیپٹن سے میٹنگ کے بعد کیپٹن آہب پھر روانہ ہو جاتا ہے موبیڈک کی سرشاہوٹ میں کیونکہ انگلیش کیپٹن اس کو ایک ڈائریشن دکا دیتا ہے انگلیش کیپٹن اس کو وارننگ بھی دیتا ہے وارننگ بھی کرتا ہے کہ آپ اس سے باز رہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا پیچھا کرنے کا کیپٹن آہب کہتا ہے کہ میری تو زندگی کمیشن ہی ہے جب تک میں اس کو مارا نہیں ہوں میں اس کو کون سے نہیں بیٹھوں گا کوئی بزنس نہیں کرنگا تو وہ جب روانہ ہو جاتا ہے تو اب راستے میں اس کو خوش ہوتا ہے کہ مجھے ڈائریشن مل گئی آس پاس کہیں بھی موجود ہیں موبیڈک لیکن ایک امرجنسی واقعہ ہو جاتی ہیں اور یہ کہ آئل میں وہ ہو جاتا ہے کہ آئل جو بیرلز ہوتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے تین ویلز پکڑے ہوتے ہیں اور ان سے آئل ایکسرکشن کی ہوتی ہے تو کلی ہندرڈ سے زیادہ آئل بیرلز ہوتے ہیں جس میں انہوں نے آئل جمع کیا ہوتا ہے اب اس سے لیکٹ شروع ہو جاتی ہے تیل بہنا شروع ہو جاتا ہے اب مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ریپیرمنٹ کے لئے جہاز کو رکنا پڑے گا لیکن کیبڑنا ہم تو پاگل ہیں وہ تو موبیڈک کو تلاش کرنے کے لئے کسی قسم کے نقصان کو برداش کرنے کے لئے تیار ہے اور کسی کسی کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب مسئلہ ہوتا کہ کون اسے بتایا کہ جہاز کو رکنا ہے اور آئل بیرلز نے نیکش کے شروع کی ہے اس کو رکنا ہے ایر اپیرمنٹ کے لئے جہاز کو رکنا ہے سٹار بک نے یہ رسپانسی بیلیٹی لے دی کہ ہی ویل ان فارم کیپٹن نہب کیپٹن نہب کو جب سٹار بک نے بتایا تو سٹار بک تو پہلے نہیں مانا ہی سٹریٹلی ریفیوسڈ لیکن پھر جب اس نے سوچا کہ اس طرح پورے شپ میں بغاوت ہو جائے گی اور جو میرا رائٹ ہینڈ ہے جو میرا فسٹ میٹ ہے سٹار بک وہ بھی میرا مخالف ہو جائے گا تو پھر وہ اگری ہو جاتا ہے اور انکر گرا دیا جاتا ہے اور شپ روک کیا جاتا ہے شپ روکنے کے بعد اب ہنڈرڈ بیرلز انہوں نے جب چیک کیا گیا تو تقریبا ہنڈرڈ بیرلز سے آئل لیکج ہوتی ہے اور ان ہنڈرڈ بیرلز کو نیچے کے سٹور سے بلبر روم سے اوپر ڈیک تک پہنچانا ہوتا ہے ریپیرمنٹ کلی فضا میں اس کی ریپیرمنٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ کب بند کمرے میں تو نہیں ہو سکتی اب اس میں پورے شپ میں کوئیک ویگ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ صحت مند انسان ہوتا ہے تو اس کو یہ رسپانسیبیلٹی دی چاہتی ہے کہ کوئیک ویگ مان لیتا ہے اور وہ ہنڈرڈ آئل بیرلز کو نیچے سے لیکے اوپر ڈیک تک موف کرتا ہے اس کو دکہ دیتا ہے ہنڈر کے ہنڈر بیرلز تو ڈیک پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی ریپیرمنٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن اتنے ہیوی بیرلز جو ہنڈرڈ کی تعداد میں تھے ان کو اس طرح موف کرنا اور پھر اوپر کی طرف موف کرنے سے کوئیک ویگ کے باڈی میں بہت زیادہ سٹریس آجاتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ وہ چلنے پڑنے کے قابل نہیں ہوتا پھر دو پولس کے درمیان میں ایک ہیموک ڈال دیا جاتا ہے ہیموک ایک کپڑا دو پولس کے درمیان میں باندھیا جاتا ہے جس میں ہیموک کہتے ہیں اس میں اسے ڈال دیا جاتا ہے بیٹ کی طرح اور اس کے علاج شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے مایوس ہوتا ہے اور وہ ایک دن بہت سرینج ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے روکو آئیلینڈ میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لئے ایک کشتی پیار کی جاتی ہے اس کشتی میں اس بوڈی کو رکھا جاتا ہے اور اس کو سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی آئیلینڈ میں دفتانے کا انتظام نہیں ہے اور وہاں پہ کشتی میں بیٹ بوڈی کو ڈال کے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے جب یہ بات پورے شپ میں پھیل جاتی ہے تو پورے شپ میں ایک خوف اور ایک پریشانی پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شپ پر کسی تابوت کا موجود ہوانا جو ہے وہ بچی گونی کے علامت ہیں ہمارے شپ کو کوئی کچھ پیش آ سکتا ہے کچھ برا پیش آ سکتا ہے لیکن کارپینٹر اس پہ مائش دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کا کینو بنا لیتا ہے اور کینو بنانے کے بعد وہ پیک پیک کے پاس آ کر ہیمک سے کیونکہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو اوکے کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹویک ٹویک اپنی پوری زور لگا کر ہیمک سے اٹھتا ہے اور کینو میں ریٹ جاتا ہے اور اشمالی سے کہتا ہے کہ میرا ہارپون لاؤ یوں جو بتھ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ لاؤ اور ایک بوٹل پانی اور ایک بسکٹ ایک ڈبا بسکٹ میں پاس لاؤ اور میرے ساتھ رکھتا ہوں وہ اس میں ریٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھ دیتا ہے اپنے سائٹ پر رکھ دیتا ہے اور یوجو کو اپنے سینے پر رکھ کر پھر اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اشمالی سے کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کریں اشمال اس کے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے انہیہا کچھ دنوں کے اس طرح گزر جانے کے بعد پیپ پک اچانک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر سرکھیا جاتی ہے اب اس سے پہرے جو بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی قفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں اپنے ساکٹ سے باہر نکلی ہوتی ہیں اس کے چیکس اندر کو چلی گئے ہوتے ہیں اور ایک بہت زیادہ ایسی صورت میں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کو ڈر لگتا ہے لیکن یہاں پہ اس کینوں میں آرام کرنے کے بعد وہ کچھ دنوں کے بعد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ رنگ واپس آ جاتا ہے اس کی آنکھیں اندر کو چلی جاتی ہیں اس کے چیکس بر جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے کینوں سے اٹھ جاتا ہے اور اسماعیل کے ساتھ وہ نیچے کی طرف جا کر اپنے ہرپن کو اتحس کرتا ہے اور اسماعیل سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا ہو کہ آپ جینا چاہتے ہیں تو بیماری آپ کو نہیں دے جا سکتی اسماعیل نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی انسان کے اپنے اختیار میں ہے اسماعیل کو کہتا ہے کہ ہاں بلکل یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اب اسماعیل تو جنہے کرسچن ہے تو وہ اس میں بلیف نہیں کرتا اور وہ اپنا سر نفی میں ہلا دیتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس اتفاق نہیں ہے اور اس طرح دونوں پر جا کر وہ ہرپونز کے تیزت کرنے کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ جو کینو بنا تھا تابوت کے طور پر قویق وک کے لیے تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ قویق وک اسے اپنے سی چیسٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے مطلب اس میں اپنی چیزیں رکھتا ہے جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو اپنی چیزیں جس جگہ میں رکھتے ہیں اس کو سی چیسٹ کہتے ہیں سی چیسٹ اس ای اے سی اور سی اچ ای 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 سٹی چیسٹ سی چیسٹ جیس طرح آپ نے ٹرچر آئیلینڈ میں پڑھا تھا کہ اس میں لیڈر کے سی چیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے لکڑی کا سی چیسٹ اپنے لیے بنا لیا اور اس میں اپنی سامان اپنا سامان رکھنا شروع کر گئی اس کے بعد انشاءاللہ ہم پر چیپٹر ای کی طرف جائیں گے تو اپنے یہ پوائنٹ ذہن میں یاد رکھیں چیپٹر ایٹ شروع کریں گے تو آپ کے لین میں یہ پوائنٹ موجود ہیں شروع کریں گے